انسان کو گناہوں کی طرف لے جانے والا ایک اہم عمل انسان کا ماحول اور اس کی صحبت ہے انسان تنہا نہیں جی سکتا اسے بہرال اپنے ذوق کے مطابق ہم مشرب ساتھیوں اور اہباب اور رفقہ کی ضرورت ہوتی ہے یہ دوست کچھ مشترکہ خصوصیات کے علاوہ اپنی شخصی کمزوریاں اور بری آدات بھی ساتھ لے کر انسان کی زندگی میں آتے ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی بری آدات کا زہر اس کے رگ و پہ میں غیر محسوس طریقے سے کھول دیتے ہیں زمانہ طالب علمی میں اس بات کا ظہور سب سے بڑھ کر دیکھا جا سکتا ہے ایک بچے ایک نوجوان لڑکے یا لڑکی کی زندگی میں آنے والا دوست یا سہیلی بہت سے گناہوں کی طرف لے جا سکتے ہیں بہت سے بچے گالیاں دینا ایسے ہی سیکھتے ہیں فہش کلامی آوارکی جنسی بہرہ رفی اور نشہ بازی جیسی مشترکہ آدات بلعموم اسی طرح کی بری صحبت کا نتیجہ ہوتی ہیں اسی طرح انسان کا ماحول اور اس کا مطالعہ وغیرہ بھی اسے نافرمانی کی راہ تک لے جاتا ہے ٹی وی اکثر لوگوں کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے انٹرٹینمنٹ کے نام پر فواہشات بھی ان کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں یہی معاملہ انٹرنیٹ اور موبائل وغیرہ کا بھی ہے بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ جب وہ توبہ کی راہ پر قدم رکھے تو اس بات کا جائزہ لے لے کہ اس کے دوستوں کا حلقہ کس قسم کا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ اگر اس کا ماحول برا ہے تو وہ لازمان اسے بدلے وہ اپنے دوستوں کو بھی اپنے ساتھ لانے کی کوشش کرے اگر وہ نہ آئے تو پھر انہیں چھوڑ دے وہ ایسا نہیں کرے گا تو یہ غلط ماحول اور بری صحبت اسے دوبارہ بدی کی طرف کھینچ لے جائیں گے یہی بات قرآن مجید کی سورہ توبہ میں کچھ اہل ایمان کی توبہ قبول کرنے کے بعد بطور نصیحت اس طرح کی گئی ہے کہ صادقین کے ساتھ رہا کرو الطوبہ آیت 119 یعنی ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے عمل سے اپنے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں یہ اصلاح کا بہترین نسخہ ہے جو خود پروردگار عالم کا تجویز کرتا ہے ابو یاہیہ موسیقی